اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بنس روٹ کے دئی بڑے ہوں یا پھر چنہ چاٹو اس کی اوپر ڈال کے دیا جانے والا چاٹ مسالہ سبی کو پسند ہوتا ہے تو آج یہی مزیدار چاٹ مسالہ ہم گھر پہ بنانے والے ہیں یہ چاٹ مسالہ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ بزار کا چاٹ مسالہ خریدنا چھوڑ دیں گے رمضان آنے والا ہے رمضان کے لیے بہترین ریسپی ہے رمضان کے لیے دھے سارا یہ چاٹ مسالہ بنا کے سٹور کریں اور رمضان میں اپنی چنہ چاٹ کو مزیدار بنائے تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گا یہ چاٹ مسالہ ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے اس میں ڈائر ہم آنے لئے تو سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے ثابت سفید زیرہ تقریباً 3 ٹیبل سپون میں اس میں یہ زیرہ ڈالوں گی اب دیکھیں ان ساری چیزوں کا صحیح میجرمنٹ کرنے کے لیے نا میں یہاں پہ میجرنگ ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ والا ٹیبل سپون نہ ہو تو آپ نارمل جو کھانے والا ٹیبل سپون ہے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ریشو جو ہے نا یہی رکھنا ہے ادھر ادھر نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ثابت دھنیا تقریباً یہ بھی 3 ٹیبل سپون اس میں جائے گا میرے پاس جو یہ ٹیبل سپون ہے یہ تقریباً 16 ایمل کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے گول والی لال مرچیں تقریباً 25 عدد میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر بہت تیکھی والی ہیں تو آپ اس حساب سے یہ مرچیں کم زیادہ رکھ سکتے ہیں میں اس میں تقریباً 20 سے 25 عدد یہ گول والی لال مرچیں ڈال رہی ہوں گی کیونکہ یہ میرے پاس جو ہے یہ اتنی تیکھی نہیں ہے دیکھیں یہ جو گھر میں ہمارے پاس مسالے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان میں ہلکا سا مویسچر ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہمیں سٹور کرنی ہوتی ہے تو ان کا اچھا ڈرائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ ہلکی آنچ پہ ان مسالوں کو ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی مویسچر ہو وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اب یہاں پہ آنچ کو بلکل ہلکا رکھیں گے اور ہلکی آنچ پہ دو منٹ ہم نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے یا پھر ان سارے مسالوں کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کو اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے چولہ بند کرنا ہے پس آپ نے جلنے سے بچانا ہے اگر یہ جل گئے تو پھر سارا مسالے کا فلیور اور پھر اس میں آ جائے گا کڑواپن تو آپ نے اس کو جلنے سے بچانا ہے اس کے بعد آپ نے مسالوں کو اچھا تھنڈا کر لینا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے گرائنڈر میں ڈالنا ہے اگر آپ گرم گرم مسالے بھی پیستے ہیں تب بھی جب آپ اس کو پیسیں گے تو اس میں مویسچر آ جائے گا اور پھر مسالہ آپ زیادہ دیر کے لیے سٹور نہیں کر پائیں گے تو اب دیکھیں میں اس کو بلکل دردرہ پیس لوں گی ٹھیک ہے ہم نے بلکل پاودر فارم میں اس کو نہیں پیسنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارے پاس بسکر آ گیا ہے اور یہ بلکل دانے دار ہے ٹھیک ہے اب چاہیں تو اس کو حوال دستے میں موٹا موٹا کوٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرائنڈر نہیں ہے تو پس اس کا کام ختم ہوا ہے اب ہمیں کچھ اور مسالے چاہیے ہوں گے 1 ٹی سپون یا پھر تقریباً 3 سے 35 دانے ہمیں چاہیے ہوں گے ثابت کالی مرچوں کے یا تو آپ ٹی سپون میں جتنے دانے آتے ہیں اتنے آپ نے لے لینا ہے اگر ٹی سپون کی میجرمنٹ سمجھ نہیں آتی تو پھر تی سے 35 دانے لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن ڈالی ہے اجوائن سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میں چار دانے اس میں ڈالوں گی لونگ کے اور ان ساری چیزوں کو بھی ہم بلکل ہلکی آنچ پہ ڈرائی روز کریں گے ایک سے دو منٹ یا پھر خوشبو آنے تک ٹھیک ہے آنچ کو تیز نہیں رکھنا ہے جلنے سے بچانا ہے ہم نے اس کو ثابت دھنیا اور زیرے کے ساتھ ڈرائی روز بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ اجوائن بلکل باریک ہوتی ہے اس کی روستنگ کا ٹائم الگ ہے زیرہ اور دھنیا کا روستنگ کا ٹائم الگ ہے تو اس کو الگ سے ہم نے ڈرائی روز کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اجوائن کی اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو گرینڈر میں ڈالیں گے اس کے علاوہ 1 4 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ٹاٹری ٹھیلے والوں کے پاس جو چاٹ مسالہ ہوتا ہے وہ بڑا اچھا کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے تو اس میں ٹاٹری وہ لوگ لازمی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اس میں 1 ٹی سپون آمچور پاودر یا پھر کھٹائی پاودر ٹھیک ہے یہ چیزیں جائیں گے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک اس کے علاوہ 1 ٹی سپون ہم نورمل والا جو ہمارا نمک ہوتا ہے وہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ جو ڈبے کا ہوتا ہے پیکٹ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس چاٹ مسالے کا ایک خاص فلیور پر آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چائنیز سالٹ ٹھیک ہے ہم چائنیز سالٹ نہیں ڈال رہے اس کی جگہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکن پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اگر چکن پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ نے پیکٹ کا جو چارٹ مسالہ ہے نا وہ ون ٹی سپون کے بجائے اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈال لہے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اور بلکل باریک پاوڈر بنا لینا ہے اور اس کے بعد جو پہلا مسالہ ہم نے ت اچھا مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں اس وقت بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے یہ بہت مزیدار چارٹ مسالہ بنتا ہے اگر چکن پاوڈر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ یہ لازمی ڈالیں نہیں ملتا تو پھر آپ کوئی بات نہیں آپ چارٹ مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر یہ چارٹ مسالہ آپ نے رمضان کیلئے زیادہ بنانا ہے تو پھر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سب کا ریشو آپ نے ڈبل کر دینا ہے اب اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا چ چیک کریں اور پھر دیکھیں آپ کو ٹیسٹ کیسا محسوس ہوتا ہے اور مجھے بتائیے گا ضرور ٹھیک ہے اب چارٹ مسالہ ہمارا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی ڈرائی بوٹل میں ڈالنا ہے بوٹل گیلی نہیں ہونی چاہیے وانا پھر چارٹ مسالہ آپ کا خراب ہو جائے گا فنگس آ جائے گا یا پھر کیڑے پڑ جائیں گے بلکل ڈرائی ہونی چاہیے اور ساف ستری ہونی چاہیے اس میں آپ نے یہ چارٹ مسالہ بھر کے رکھنا ہے اب د یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ویٹ مشین بھی رکھا ہے تو یہ تقریباً تقریباً ہمارے پاس ڈیڑھ سو گرام تک یہ مسالہ ہمارے پاس تیار ہو کر آ گیا ہے آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بنانا ہو تو تو بس آپ نے اس طریقے سے یہ مزیدار چارٹ مسالہ بنانا ہے دو سے تین مہینے کے لیے آپ اس کو آرام سے سٹور کر سکتے ہیں کچن میں کہیں پہ بھی رکھے ہیں ڈرائی جگہ پہ رکھنا ہے بس پانی سے بچانا ہے یہ کبھی آپ کا مسالہ خراب نہیں ہوگا